سلام علیکم ورحمت اللہ بھارت ایک تنیوز کے معازز ناظرین کو خوش آمدید ناظرین میں آپ کے ساتھ محمد ابراہیم ناظرین ایک بڑی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مسلم خواتین کی نیلامی کا معاملہ دہلی کے اقلیتی اور خاتون کمیشن کا پولیس کمیشنر کو نوٹس کارروائی کا مطالبہ ناظرین مسلم خواتین کو آن لائن فروخت کے لیے پیش کیے جانے کے معاملے میں دہلی کے اقلیتی اور خاتون کمیشن نے دہلی پولیس کمیشنر کو نوٹس بھیج کر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے خیال رہے کہ مسلم خواتین کی نیلامی سے وابستہ اس معاملے کی پولیس تحقیقات کا حکم دیا جا چکا ہے متاثرہ خواتین اپنی اس نیلامی کو ملک بھر میں بڑت اسلامفوبیا کی مثال قرار دے چکی ہیں دہلی اقلیتی کمیشن کے چیرمین ساکر خان نے کہا کہ ملزم کنال شرما اور کچھ دیگر ملزمان نے مسلم خواتین کے نیے قابل اعتراض زبان کا استعمال کیا ہے ایسے لوگ ہندو مت کو بدنام کر رہے ہیں ہندوستان میں جو لوگ دیویوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے احساسات کو بھی انہوں نے مجروح کیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دہلی پولیس کو ان تمام ملزمان کے خلاف صفت کارروائی عمل میں لانی چاہیے وہیں دہلی خاتون کمیشن کی چیر پرسن سواتی مالیوال نے دہلی پولیس کو ارسال کیے گئے مکتوب کی نقل ٹیوٹر پر پیش کرتے ہوئے لکھا سوشل میڈیا پر مسلم لڑکیوں کی آبرو ریزی کرنے کی باتیں کرنے والے ان کا نمبر عوامی کرنے والے اور فہاشی فیلانے والے چار افراد کی گرفتاری ہو اس کے لیے ہم نے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے ایسے مجرموں کے دلوں میں قانون کا خوف ہونا بہت ضروری ہے غور طلب ہے کہ کچھ دنوں پہلے نبے مسلم خواتین کی تصاویر ایک سافٹ ویر ڈبلپمنٹ پلوٹ فارم گٹ ہب پر سلی ڈیل آف ڈاڈ ڈے کے عنوان کے ساتھ اپلوڈ کی گئی تھی سلی مسلم خواتین کے لیے تنز کے طور پر استعمال ہونے والی اسطلاح ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق نیلامی کے لیے پیش کی گئی خواتین کی اکثریت کا تعلق ہندوستان سے تھا جبکہ پاکستان سمیت دیگر ممالکی خواتین کی پروفائلز بھی اس پر اپلوڈ کی گئی تھی متاثرہ خواتین صحافت فنون سماجی کارکون اور ریسرچ سمیت دیگر پیشوں سے وابستہ ہیں اس معاملے کے انکشاف کے بعد کئی نامی مسلم خواتین کو استحصال کے سبب اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ تنگ بند کرنے پڑے تھے ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پر خبر پر کمنٹس میں جا کر اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ جے ہن جے بھارت